بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بیا ملیک اور آج میں آپ کے لئے کیا گئے ہیں کہ بڑی مزیدار سی ایکسسائٹڈ سی رسپی جس کو بہت سے لوگوں کو انتظار تھا اس رسپی کا آج میں بنا رہی ہوں پیزا شوارما اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سے پیزا شوارما ہمارے سامنے ہیں اسے ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور دیتی ہوں میں آپ کو اس کا ریویو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ٹیسٹ یہ بہت مزے کا ہے بہت جوسی ہے اور اگر آپ یہ رسپیوں سے لنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھنی ہے یہ رسپی اور یہ ویڈیو اینڈ تک تو چلتے ہیں اس مزیدار سی رسپی کی ترکیب کی طرف اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی میٹھ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب کو میری رسپی پسند آرہی ہوں گے آپ اسے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے بہت شکریہ، شکریہ اور یہ بہت ہی ایزی سا ایک ایزی سی رسپی ہے انشاءالداللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میرے ریکویسٹ ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے میرے اور آپ میرے چینل سے اسی طرح آپ سے جو ریٹی ریکٹ کرتے رہیں تو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور چینل کو ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے فرنڈ اور فیمی سرکر میں میری شہر ریسپیز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ چینل تھوڑا سا گروہ کر سکے اور میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اپنی ریسپیز کو شیئر کرتی رہوں تو گائیس دہنی ہی کرتے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جس کا نام ہے جگنتی کا پیزا پیشے کی طرف گائیس سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی کے انڈیرنٹس بتا دیتی ہوں یہاں پر گائیس میں شوارما بیڈ لے رہی ہوں بزار سے ازلی مر جاتی ہے آپ بھی لے لیجیے گا ڈو بنا کر پیزا ذرا مشکل سے بنتا ہے اور سب کے پاس بیکنگ آبن نہیں ہوتا اس لئے میں نے آپ سب کی احسانی کے لئے شوارما بیڈ لے لیا ہے آپ بھی لے لیجیے گا یہاں پر میں نے موزریلا چیز لی ہے اور اچھی میں نے کدکش کر رہی ہے اور اب یہ آپ کے سامنے ہے ایک ادت پیاس shepherd shot اور اس پر میں نے بھی چوب کر لیا ہے یہاں شملہ مچ میں ل میں لی رہی ہوں اور اس نے بھی چوب کر لیا ہے یہاں پر چکن میں لیل رہی ہوں اور اس کو میں نے قال papers دیاлекс کو ملینٹس لیلیمانires ملینٹس ٹoks ملینٹس میں رکھا ہوا تھا آپ ملینٹسی سے ملینٹس کر لیں صح lies لے کے سانیر گ위ہ جو niets شاہتے ہیں یہاں پر ہم وائٹ ساوس یوز کریں گے یہ میں نے بنا لی تھی پہلے سے ہی آپ بھی بنا لی جگہ اگر آپ پس وائٹ ساوس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میونیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیسن لیا ہے تقریباً پانچ سے چھے جوے اور بریک میں نے اسے چوپ کر لیا ہے نمک لینے ہوں میں آدھا چمچ اور کالی مچ میں لوں گی آدھا چمچ سے بھی تھوڑا سا کم میں ون بے تھرڈ یہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے ہمارے آج کی پیارے سے انگیرنٹس ہیں ہوب اپنی نوٹ کے لیے ہوں گے جلدی سے ایک کوئک سا سکرین شورٹ لے لیں چلتے ہیں ریسپی کی ترکیب کی طرف تو کائز یہاں پر میں نے فلیم کو کر لیا ہے آن اور اپنی فرائی پین کو میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے چونکہ میں ایڈ کر رہی ہوں فور تو فائف ٹیبل سپن میں نے کوکنگ آئل اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ بھی اسے ایڈ کے لیے ایڈ کیجئے گا میں آئل اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ ہیلتھی ویلتھی اور ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے شروع سے ہی اگر آپ آئل کا ٹیسٹ کو بچوں میں ڈیویلپ کروا دیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے اسے کے بعد میں کروائیں گھی ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ گھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آئل گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لیسن اور اب ہم کریں گے اس کو شیلو فرائی بڑے ہی مزدار سی ہشوہ آ رہی ہے کیونکہ چکن کو بہلے سے ہی میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بڑے بڑے مزدار سی ہشوہ آ رہی ہے تو چکن کو جو ہے آئل کے اندر اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر سے جو کوئی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن پھر وہ ٹیسٹی سا ریڈی ہو جائے اور پھر ہم بنائیں اپنا پیزا اچھے جی گایس میں اسے تھوڑا سا فرائی کرتی ہوں آپ کے لئے جالتی ہوں نیکسٹ ٹی طرف پانچ پرنٹ تک چکن کو میں نے اچھی طرح سے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیانس کو ٹھیک ہے پیانس میں اندر ہو چکا ہے شملا میچ پیانس میں اندر ہو گئی ہے اور میں نے ایڈ کر دیا ہے بہت در دونوں چیزیں اور اب ان دونوں چیزوں کو بھی ہم کریں گے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے سوٹے تاکہ جو فلیور چکن کے اندر موجود ہے وہ ویجیٹیبلز میں بھی اچھی طرح سے آجے اور مزیدار سی ہماری جو آج کی جیسی سی ریسپی ہے ریلیشیس سی پوڑ ریڈی ہو جائے بچوں کو گھرمے فود بنا سا دیں بکاوز وائی کا فود ہائی جنہی ہوتا اور گھر میں جو ہوتا ہے وہ ہائی جنہی ہوتا ہے اس لیے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے کالی میں چھوڑ اب میں نے اس کے اندر دال دیا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اب ہم کریں گے اس کو اسی طرح سے اسی طرح سے آگھی آل کے اندر ساٹے جنہی جنہی تھے اور بھی دیا آپ سے ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی دی ہے ایڈ کر سکتے ہیں تو پورے کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لوٹین میں نے اس پیسیزیں کیوں سے فرمارنے میں سکتے ہیں دل پر رہو رہے ہیں پھر میں اپر دی جنہی جنہی پر اور میں نے اس کو کھڑیا ہے بلیٹ آؤٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مزیدہ سی ڈیشیس کے اندر سے کچھ مووے آرہی ہیں دھوئے اٹھ رہے ہیں اور اب یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے پیزا کو تو گائز یہاں پر میں نے فلیم کو کھڑیا ہے اور تووے کو میں نے رکھ دیا چھوئے اور اب میں اس کے اوپر ایڈ رکھ دی ہمینے شوارما بریڈ اسے تھوڑا ہلکا سا ہم لوگ کیا کریں گے سیک لیں گے بیوہ آئی لگیں گے اور بس آپ نے تھوڑا ہلکا 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 کی وجہ سے یہ سیکھ میں ہے اور میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں یہاں پر آگیا ہے لائٹ براؤنگ سا کلر اسی طرح کا جب دوسری سائیڈ پر آجے گا تو میں اسے تبہ پر سے اتارن ہوں گے اب بھی اس کو تھوڑا ہلکا سا لائٹ سا آئی لگا کر لیکن افرائی کر جو ہے سیکھ لی جائے گا اور جیسے ہی یہ کلر اس کے اوپر آج ہے یہ دیکھیں یہاں بھی جو براؤن کلر آگیا ہے تو جی اب میں اسے لگا رہی ہوں پلیٹ پر ٹھیک ہے دونوں بریٹس کو میں اسی طرح سے بنا لوں گی اور دوسری بریٹ اب میں رکھنے جا رہی ہوں توے کے اوپر اور وہ بھی جو ہے وہ میں اس طرح سے ہی ڈائٹ براؤن سا کر لوں گی اس کو بھی اور اس کو بھی پلیٹ پر ہوتا لوں گی تو چلتے ہیں گائز اپنے پیزا بنانے کی پروسس کی طرف تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے اپنے شوارم رنڈ لے لینی ہے جس کو ہم نے سیکھ لیا تھا اچھی طرح سے اب اس کے پر پلیٹ کر رہی ہوں میں پیزا ساوس پیزا ساوس بزار سے اویلیبل ایزیلی مل جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے گھر میں بریٹی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے بزار سے بھی منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بڑی ایزیلی اسی یہ مل جاتی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی اوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اسے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے جو پہلے پیزا بنانا سکھایا تھا اس پہ میں نے اس کی رسپی بنا دی ٹھیک ہے جی پیزا ساوس لگا لیے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی لگا رہی ہوں وائٹ ساوس اگر آپ کو یہ وائٹ ساوس پسندنے تو آپ اپلائے کریں اگر نہیں اپلائے کرنا چاہیں تو مت کریں لیکن اس کو اپلائے کرنے سے بہت ہی اچھا اور یمی سا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے جی ہماری ساوس جو ہے اپلائے ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر چیز ڈالیں گے تھوڑی سی چیز کو آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر سپریٹ کر لینا ہے سینٹر میں فیلنگ کریں تاکہ چیز جو ہے وہ باری نہ جائے اب جی ہم اس کے اوپر اپنے ریڈی کیے ہوئے چکن کو ایڈ کریں گے چکن جو ہے ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے پیزا ساوس کو سوری گائز مزریلا چیز کو اچھے جی اب اس کے اوپر تھوڑا سی جو چیز ہے وہ ہم پھر سے ڈالنا شروع کریں گے اس کے اوپر بھی ہم رکھیں گے چیز چیز کی فیلنگ اس کے اوپر بھی کریں گے اور یہ دوسرا جو سلائس ہے وہ میں اس کے اوپر رکھتی ہے اچھے جو گائز یہاں پر پیزا جو ہے ہم لوگ شوارو پیزا تیار کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے تیار کر جاتا ہے تھوڑی سی چیز میں نے اوپر رکھ دیا جو ہے تھوڑی سی چیز جو ہے وہ میں نے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اوپر تاوے کے اوپر اس کو رکھنے جا رہے ہیں گائز یہاں پر میں نے جو اپنا شوارو پیزا ہے وہ میں نے رکھ لیا ہے تاوے کے اوپر تاوے کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا آپ اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ ہم تاوے کے اوپر اس کو سیکھ دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل ہو تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو گائز یہاں پر تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم ڈککن اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ پیزے کی کیا خصورت حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چیز ہیں ملٹ ہو چکی ہے اور ہمارا پیزا شوارما جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے کرتے ہوں پلیٹ آؤٹ اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل ہو تو چلتے ہیں فائن سٹیپ کی طرف تو فائنلی گائز یہاں میں میں نے اپنے پیزے کو کر لیا ہے پلیٹ آؤٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں شوارما پیزا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جس چیک آؤٹ دن لوگ گائز کتنی مزی کی اور یمی سی دلیشیس سی اس کی لوگ کائی ہے اور یہ بغیر آؤون کے تیار کیا ہے میں نے اور آپ کو یہ آج کی ریسپی جو ہے بلکل پر بہت پسند آئی ہوگی میں اسے تھوڑا سا گارنش کرتی ہوں آپ کو دہاتی ہوں اس کی فائنل ہوگی تو چلتے ہیں فائنل سٹیپ کی طرف تو فائنلی گائز ہمارا پیزا شوارما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں اس کی کتنی مزیدار سی لک ہے اب ہم اسے تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے میں نے کٹ کر دیا ہے اور اب آپ دیکھیں اس کے پر چیز چیز میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چیز کی چیز کی لچک چیک کیجئے گائز کتنی مزیدار سی آئی ہے اور دیکھیں کتنا مزیدار سا دلیشیس سا جو پیزا ہے وہ گھر میں ہی تیار ہو گیا ہے اور خوبصو آپ کو آج کا یہ پیزا اور آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری طرح سے یہ ریکمینڈیڈ ہے اور مجھے کوئنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیلٹیک دی جانا مت بولیے گا تو آن دیس نورڈ میں آپ سے پیسے ریکویسٹ کروں گی پلیز سبسکراب میں چینل پریس لبائل آئیکن اور میری چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں تاکہ چینل جو ہے وہ گروہ کر سکے تو آن دیس نورڈ میں بھی ہم والی کب آپ سے علوی دال ہوں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گئے آپ ٹیک کیا بابائے اللہ حافظ